موسیقی ہاں ہاں مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے سبر کرنا پر سبر تو صرف اللہ کی محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پر کامل یقین ہو وہ محبوب بندے جو اللہ پر توقع کرتے ہیں بے شک سبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوگا جتنا سبر یہاں کروگے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہاں میں لے جائے گی زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نا زندگی کی ہر راہ پر سبر کرو زندگی کی ہر راہ پر سبر کرو کچھ دل کرے تو سبر کہیں جانا ہو تو سبر کچھ کھانا ہو تو سبر کچھ منپسند چیزیں لینی ہو تو سبر کسی نے بے شدی کر دی تو سبر کسی نے دل دکھا دیا تو سبر کوئی بہت پیارہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو سبر کوئی دل کے بہت قریب لشتہ ٹوٹ گیا تو سبر ہر چیز میں سبر مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے سبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے ویسے بہت مشکل ہوتا ہے سبر کرنا روح کاب جاتی ہے روح چیخ ہوتی ہے ایسے ہی تو اللہ نے اتنا جر نہیں رکھا اس کا مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ اور یہ ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی سبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز غم کسی کسی حالات میں تو اس کے آنسو بھی سوک جاتے ہیں اس کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر تھک جاتا ہے جسم کے ہر روح سے آواز آتی ہے کہ سبر کرنا بالکل حسان نہیں زندگی اور کچھ نہیں ہوتی صرف سبر کا نام ہے زندگی اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی ہمیشہ اتنا سبر کیوں کرنا پڑتا ہے تو اس سے اپنے ذہن میں ایک بات ہمیشہ رکھنی چاہئی کہ اللہ پاک ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو سبر کرتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تم ابھی بہت درد محسوس کروگے مگر تم اس کے بعد ہمیشہ اپنے رب کو اپنے پاس پاؤگے پھر یہ بھی تو ہے نا کہ ہر شخص میں توقل نہیں ہوتا اور جب توقل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نعمتیں نہیں لگے گی اور وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ سبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے بہت جلد بہت جلد اللہ سب ٹھیک کر دے گا تمہاری وہ تکلیف جو تمہاری دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے تمہارے وجود کو کرچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو بہت جلد بہت جلد اللہ تمہارے سارے زخموں کو بھڑ دے گا وہ بدلے گا وہ بدلے گا تمہارے حالات بھی اور تمہارے سے سکتے ہوئے دن بھی اور ہتا کہ تمہاری پوری زندگی بھی وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا وہ تو رحمان ہے ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھانا سکتا جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے فہی تمہیں اس سے نکالے گا تمہاری آنکھ بلے اس کو دیکھ نہ پائیں لیکن تم ہر وقت ہر لمحی اس کی نظر میں ہو قرآن میں آتا ہے کہ درخت کا کوئی ایسا پتہ نہیں جس کے گرنے کا علم اس سے نہ ہو تو جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال کا رکھا ہے تمہارے وجود کو نڈال کیا ہوا ہے بھلا وہ کیسے اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا تو سبر رکھو اور اس بات پر یقین رکھو کہ اب تک جو ہوا اس میں اس کی رضا تھی اور اگر وہ تمہیں بہت سے تکلیفوں سے گزار رہا ہے اور تمہاری دعا کرنے کے باوجود بھی تمہیں جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا تمہارے سے سکتے سجدے دیکھ نہیں رہا بلکہ بلکہ وہ تو ایک بہت بڑی فتح کیلئے تمہیں دیار کر رہا ہے وہ جلد ہی کوئی ایسا راستہ نکالے گا ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے سکو اور اس کے بعد ملنے والے خوشی کی قدر کر سکو دیکھ سکو کہ اللہ کی علاوہ کوئی نہیں تھامتا وہ تمہاری روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا نہیں رہنے دے گا جس طرح وہ دن کو رات اور رات کو دن نہیں رہنے دیتا اسی طرح وہ اندیرہ بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے آتا ہے لیکن اس کے بدلے میں ملنے والے خوشیاں لا محدود ہوتی ہیں تمہارا صبر اور یقین ہی سب کچھ ہے اپنے آپ کو کبھی شکست مت دینا مایوس مت ہونا اللہ کو تم بہت عزیز ہو اوپر دیکھو اوپر دیکھو ایسا لگے گا کہ وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے تمہارے دل کے حال سے واقف ہے بس ان خریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہت واپس آ جائے گی دل ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے بدلے میں اللہ کی محبت ملتی ہے ایک وقت تھا جب میں بہت تکلیف میں تھی اس وقت تکلیف کی وجہ سے مسکراہ نہیں پاتی تھی دل تکلیف کے مارے بہت درد کرتا تھا سجدوں میں تڑپا کرتی تھی سارا سارا دن ایک ہی کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سسک سسک کر رویا کرتی تھی دن کی روشنیوں سے اپنی آنکھیں بجا کر رات کو بچوں کی طرح درد سے بلکتی تھی مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے میرا دل توڑ کر میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے وہ میری دعائیں نہیں قبول کرتا اس نے میرے خوشیاں مجھ سے چھین لی ہیں میں اس سے اتنا بدگمان ہو گئی تھی کہ میں نے اس سے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنی طرف سے کوششیں کرنے لگی تھی جو چھن گیا تھا اس کے پیچھے بھاگتی رہتی دنیا کے آگے خالی ہاتھ پھیلانا شروع کر دیئے تھے یہ سوچ کر کہ جو اس نے مجھ سے لے لیا ہے وہ دنیا مجھے دے دے گی لیکن میں غلط تھی بہت غلط مجھے یاد ہے وہ وقت جب میں نے اکیلے میں گزارا تھا لیکن دنیا نے میری محبت کو ایک بار نہیں کئی بار اپنے پاؤں تلے روندہ اور روندہ بھی اس طرح کہ پھول کی طرح اس دن اس کے خوشبو بھی دم توڑ گئی تھی میں اپنی ساری سوچوں اور کوششوں کے ساتھ موں کے بل گر گئی تھی اور اصل میں وہ تھی میری ہاتھ کہ جسے چھوڑ کر میں دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے گئی تھی پھر میں اپنا ٹوٹا وجود لے کر اس کے در پر چلی گئی اور ایک ہی پکار پر ایسا لگا جیسے کسی نے میری تکلیف کو سکون میں بدل کر مجھے اپنے آخوش میں تھام لیا ہو ہر انسان کا آپ کی زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا کیلئے ہے یہ زندگی کے امتحانات ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کیلئے صبر کی کس حد تک جاتے ہیں بس پھر صبر کے آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ ہمیں تھام لیتا ہے پھر جو لے لیا جاتا ہے یا وہ واپس مل جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر کے دل مطمئن کر دیا جاتا ہے اللہ کسی نہ کسی مسلحت کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزوں سے محروم رکھتا ہے کیونکہ وہی چیزیں ہماری لئے تکلیف کا باعث بنتی ہیں مگر بعض اخوات یہ باتیں ہمیں تب سمجھ میں آتی ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ ہمارا دشمن ہے مگر ایسا نہیں ہوتا پھر وقت ہمیں آہستہ آہستہ سب سمجھا دیتا ہے اللہ پی اخین رکھو وہ سب جانتا ہے وہ وہ بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائش بن کر آتے ہیں اور آزمائش ہمیشہ تھوڑی نہ رہتی ہے اس لئے وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ برے ہیں یا آپ کی قسمت بری ہے بلکہ وہ لوگ ہی آپ کے قابل نہیں اور یہ بات اللہ جانتا ہے تب ہی وہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہارا برا کبھی نہیں سوچتا ساری زندگی جانے والوں کے انتظار میں نہیں گزاری جاتا کچھ لوگ ہمیں اللہ سے ملوانے کیلئے آتے ہیں اے اللہ اے اللہ آپ تو جانتے ہیں نا دلوں کے حال آپ تو جانتے ہیں نا کہ دنیا کتنی بیرہم ہے آپ تو ہماری شیرق سے بھی زیادہ خریب ہیں نا آپ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا اللہ آپ سے بہت قیمتی چیز مانگوں گی آپ سے بہت قیمتی چیز مانگوں گی اور مجھے پورا یخین ہے کہ آپ مجھے ضرور دیں گے یا اللہ مجھے میرے دل کا سکون دے دے مولا میری روح کو سکون پہنچا دے یا اللہ سبر عطا کر دے یا اللہ بہت کوشش کرتی ہوں لیکن سبر آتے آتے رہ جاتا ہے یا اللہ بول جاتی ہوں ساری تکلیفیں لیکن ایک وقت آتا ہے لگتا ہے کہ کچھ نہیں بولی زخم پھر سے ہرے ہونے لگتے ہیں اے اللہ اے اللہ اتنا سبر دے دے کہ کوئی تکلیف تکلیف نہ لگے اتنا سبر دے دے کہ بڑی سے بڑی آزمائش پر بھی ہس کر سبر کرنے یا اللہ دنیا کے کسی چیز میں اب کوئی دلجسپی نہیں رہی سبر بہت قیمتی ہے اور آپ اپنے بہت نیگ بندوں کو دیتے ہیں یا اللہ مجھے بچن لیجئے ان خوش نصیبوں میں آمین